نیپرا میں کراچی کی بجلی لوڈ شیڈنگ معاملے پر عوامی سماح چیمن نیپرا توصیف ایج فاروقی کر رہے ہیں چاروں صوبوں کے میمبرز نیپرا بھی شریک ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں نیپرا میں کراچی کی بجلی لوڈ شیڈنگ معاملے پر عوامی سماح جاری ہے عوامی سماح چیمن نیپرا توصیف ایج فاروقی کر رہے ہیں اسی حوالے سے مزید افصالہ جان لیتے ہیں عویس قیانی سے جی عویس ہمیں بتائیے گا بہت دل کے صورتحال ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کیا الیکٹرک اور جو کیا الیکٹرک کے سارفین ہیں وفاقی حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو چیئر میں آتھارٹی ہیں وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے جب بریپنگ دی گئی سی او کیا الیکٹرک کی طرف سے دونوں نے ملبہ پھینکا وفاق پھر اور اس کے بعد جو وہاں پر فردوش شمیم تھے اور اس کے بعد جو کیا الیکٹرک کے جو شہری تھے انہوں نے جب شکایات کام باہر لگائے تو سی او اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد ان پر بھی بیرمی ہوئی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب سامنے کے سی او کی الیکٹرک مونس الوی کی جو ایتھارٹی کو بریسنگ تھی انہوں نے بتایا کہ کراچی میں تین سے ساڑھے تسانس چینٹے تک کی شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے اور فرنس والر گیا کی قلت کے بئے سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے پی ایس او انہوں نے بتایا کہ جب مئی میں ہم نے فرنس والر کی دیمانڈ کی وزارت طوانائی سے تو دو جون کو حکومت کو خاطر رکھا کہ ایک لاکھ تیس ہزار ٹن فرنس والر چاہیے جس کا جواب یہ ملا کے فرنس والر کی جگہ آپ الینگی استعمال کرنے اور اس طرح انہوں نے بتایا کہ گرمی میں سڑھے چار ہزار ٹن جومیاں فرنس والر کی ضرورت ہوتی ہے اور حالیہ بہت خراب ہوتی وی صورتحال تھی جس سے نمیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیمانڈ تین کس سو میگا وارٹ اور قدوات جو ہیں وہ پچیس سو میگا وارٹ ہیں اور اسی طرح جو ہفتہ وار میٹنگ اور چھولا جولائی کو جو فرنس والر کی اجازت کا اچھی پہنچے گا اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ فرنس والر کی اجازت جیسے ہی پہنچے گا تو حالات بہتر ہوں گے لیکن جو دوسری طرف ٹرانسپیشن اور ڈسٹریبیشن جو سیکٹر پر جو کام ہوا اس کی تفصیلات جب چیرمین نیپرا نے مانگی تو اس پر بھی کافی برمی کا اظہار کیا گیا ایتورٹی کی طرف سے کہ اس پر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا اور صد سے جو اینہم بات ہے کہ جو شہریوں کے حوالے سے جو چیزیں آئیں اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ کئی الیکٹرک جو پرچے کر رہی ہیں سارفین پر وہ تمام طرح چیزیں جو ہوتی رہی ہیں لیکن شہریوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کئی الیکٹرک والوں نے جو پندرہ سالوں سے سسٹم میں کوئی بہتری نہیں لائی اور اس کے ساتھ جو نیپرا کی جانب سے جو ہے کئی الیکٹرک پر مہربانیاں کی جاتی ہیں اور اسی طرح جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہ نیپرا کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں اس طرح جو چیزیں نیپرا ہیں انہوں نے ڈیریکشن دی ہے کہ کئی الیکٹرک کو جو بھی ڈیریکشن دی جاتی ہے اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا چیزیں نے یہ بات اس وقت کی جب شہریوں کی شکایات سنی اور چیزیں نیپرا فاروقی نے یہ بات کہی ہے کہ کئی الیکٹرک کو جب بندے مرنے پر جرمانہ کیا گیا تو وہ ہمیشہ کورٹ چلے جائے ہیں اور آپ نے ریگولیٹری باڈی کو لوڈ شیڈنگ بارے میں کیوں نہیں آگاہ کیا اچھے میں نیپرا کا سختی سے نوٹس دیا ہے اور اسی دوران جو پریسنگ ہو رہی جی تو کئی الیکٹرک کا جو سیئے وہ اٹھ کے چلے گئے اور اس پر جو ہے کہ نیپرا نے سخت پرمی کا ظاہر کیا کہ ایک اہم معاملہ چل رہا ہے اور وہ کس جو ہے وہ کس کی اجازت کے اجازت لیے لینا اس کے وہ یہاں اٹھ کے پریسنگ سے گئے ان کو بنایا گیا اور ان پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک فون آگیا تو مزارتے توانائی سے لیکن جس کی اوکی الیکٹرک کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹری ڈیز کی جو ہے وہ نیشن گریڈ سے سو میگا وارٹ بیٹی جو ہے وہ کم جو ہے وہ کر رہی ہے دے رہی ہے اور اس طرح وہ دیگر ٹرانسویشن پر جو ہے معاملہ پرینک رہے ہیں لیکن اس وقت کے الیکٹرک کے بارے میں جو شہری ہیں اور اس وقت جو وہاں کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کے جس طرح شمیل اور جو شہری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ زیادتی کرتی آ رہی ہے اور اس کے تمام طرح جو ہے ہربے اتمال کی جاتے ہیں اور جب بھی ان کی کوئی بات آتی ہے تو وہ نپرا کی آڑ لیتے ہیں اور اس بارے میں سارے جو اپنا جے میں نپرا ہیں پارو کی انہوں نے بھی صرف برمی کا اظہار کیا ہے اس صرف سماعت چل رہی ہے اور یہ آن لائن سماعت ہے جس میں شریک ہیں کراچی کے جو شہری ہیں کے الیکٹرک کے حکام ہیں اور شہر میں سوٹی خود ہے اور امکان ساہر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ آج سماعت ختم ہوگی تو کے الیکٹرک کے حوالے سے کوئی بڑا جو ہے پیسہ لیا جائے گا یاد رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کے الیکٹرک کے بارے میں جو چیزیں چل رہی ہیں جو پولیٹکس ہو رہی ہیں جو قومی اسمبلی کے فلور پر بھی اس حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں یہ تمام تر ڈسکیشن جو ہیں وہ اس وقت چاری ہیں اور سارپین شہری یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم پاہر سے ڈالر کما کر لا رہے ہیں لیکن ہمیں بجلی اور گیس نہیں مل رہی اور بجلی کے حوالے سے جو کے الیکٹرک پر بہت سخت تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کراچی کے شہریوں کی طرف سے اور اس وقت بھی جو سماعت ہے وہ جاری ہے اس میں چیرمنٹ جو نپرہ موجود ہیں اس میں جو ایفارٹی کے جو دیگر میمران ہیں وہ اس وقت خود جو ہے اس میں موجود ہیں اور جو ایک آن لائن یہ سماعت چاری ہے جس میں یہ الیکٹرک کا احتساب کیا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلا آگاہ کر رہے تھے